اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حل سال ہے میں نے نام انسفرٹو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ویٹیب چینل آج کا جو مارا لیکچر ہے وہ انتہائی ہے میں اور لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات ضروری کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا کسی بھی چیز کے اندر کوئی بھی اپنے پوجیکٹ شروع کیا ہے کوئی آپ چیز کر رہے ہیں تو جب تک آپ اس کے اندر کنسیسٹنٹ ڈیلی منت نہیں کریں گے تو آپ کبھی اس کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے فرض کیا آپ کا گول ہے ایک سال بعد کوئی چیز کو کرنے کا ایک سال کے اندر آپ نے ایک تارکٹر بنا لی ہے تو آپ اس کو سال کے بعد جا کر ایک ہی دن کے اندر نہیں کر سکتے آپ اس کو ڈیلی ڈیوائیڈ کریں تھوڑا سوڑا ڈیلی کریں اور جب ایک سال کے بعد آپ جا کے دیکھیں گے تو وہ آپ کا سارا کام بھی مکمل ہو چکا ہوگا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اسی طرح اگر آپ نے کوئی بھی چیز کرنی ہے تو اس کو ڈیلی کریں کنسیسٹن ڈریکر کریں اور باقائدگی کے ساتھ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے اسی میسیلی کے ساتھ آج کا مارا لیکچہ شروع کرتے ہیں جو ہے پریزنڈ پرفیکٹ کانٹینیوس ٹینس کے مطلب کیا ہوتا ہے حال مکمل جاری ایسا کام جو مجودہ وقت کے اندر ہوگا اور وہ کچھ ہاتھا کمپلیٹ بھی ہو چکا ہوگا اور کچھ ہاتھا کبھی جاری بھی ہوگا جیسے ہم کہتے ہیں پارسل کمپلیٹ پارسل کانٹینیوس ایسا کام جو پارسلی طور پر کمپلیٹ ہو چکا ہوگا اور پارسلی طور پر کانٹینیوس ہوگا وہ ہمارے پاس کلاتا ہے پیجن پرفیکٹ کانٹنیوز ٹینس تو ہمیں کوئی بھی ٹینس کو سمجھنے کے لیے ہم دو طریقے استعمال کر رہے تھے اپنے پیلیس کے اندر پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اردو کے اندر پہچان کیا اور لازم دیکھتے ہیں انگلیس کے اندر پہچان کیا کیونکہ ہم کہا رہے انگلیس رہے ہیں تو ہمیں زیادہ فوکس ہمارا انگلیس کے اوپری ہے لیکن جو بیسک طور پر نئے پہلی دفعہ کر رہے ہوں گے یا پھر وہ بچے جو اس کو آڈوانس لیول تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک ہی چیز ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں گے کہ پہچان کیا ہے اردو کے اندر یا انگلیس کے اندر تاکہ آپ کو ایک مائنڈ کے اندر سٹرانگ نالج بیس بن جائے گی اور اس کے اوپر آپ رہ کر اپنی فردر ان چیزوں کو اچھے سے اچھا کر سکتے ہیں تو آئیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کی اندر اس کی اردو کے اندر پہچان کیا ہے تو جب ہم اس کی اردو کے اندر پہچان کریں گے تو اب دیکھیں اردو کے اندر اس کی پہچان جب ہم کریں گے تو اس کے اندر ہمارے پاس جو اردو کے فکریں ہوں گے ان کے آخر میں کیا ہے گا اردو کے جتنے بھی فکریں ہیں اردو کے فکروں کے آخر میں کیا آئے گا کہ جو بھی اردو کا فکرہ ہوگا وہ جب ختم ہوگا تو اس کے آخر میں کیا آ رہا ہوگا اس کے آخر میں آ رہا ہوگا ہمارے پاس رہا ہے رہی ہے یا پھر رہے ہیں تو وغیرہ یہ ہمارے پاس اردو کے فکروں کے آخر میں جب اردو کا کوئی بھی سنٹینس اردو کا کوئی بھی فکرہ ختم ہوگا تو ہمارے پاس وہ ان الفاظ کے اوپر ختم ہو رہے ہوں گے اور اگر ہم اس کی انگلیس کے اندر انٹیفکیشن کریں تو انگلیس کے اندر ہنا انٹہائی انہیں اندر ہم اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں اردو کے اندر آپ ہم ان کو دیکھ لیں تا کہ میں اس کو ریز کر سکتا ہوں اور اگلے جو انگلیس ہے اس کی طرف جا سکے تو اس کی انگلیس کے اندر پہچان ہوگی وہ کیا ہوگی تو اس کی جو اندر انگلیس کے اندر کہ ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہم نے سنٹینس لکھا ہے وہ پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیوس کا ہے یا نہیں ہے تو اس کے اندر بیسک طور پر دیکھیں سب سے پہلے جب بھی میں آپ کو بہلے بتا چکا ہوں جب آپ کے ورڈ مائن میں آئے پرفیکٹ ورڈ آئے پرفیکٹ کانٹینس کے اندر پریزنٹ پرفیکٹ ہو پاس پرفیکٹ ہو یا گفہ پریزنٹ کو مہنے پریزنٹ پر فیکٹ ہو تو اس کا مدلب کیو ہوتا ہے اس کا مFT ہے کہ کی تھرڈ فرم اور جب آپ کے مائنڑ میں کانٹینئوس کا ورڈ آئے پریزنٹ کانٹینئوس پاسی کانٹینئوس کانٹینئوس فیچر کا عمر antic یا پھر کوئی بھی کانٹینئوس بریجنٹ perfect papیchio پیس پر فیکٹ کانٹینئوس فیچر فکٹ فitäڈ تو جب کائنٹینئوس کا ورڈ آئیتا ہوا مارے مائنڈ میں مونے تب کون سی وب کی فارم آتی ہے تب وب کی آتی ہے ہمارے پاس فارم تو یہاں پر دونوں آگئے ہیں ان دونوں کم ڈیل کیسے کریں گے وہ بھی ہم ابھی دیکھتے ہیں تو اب دیکھیں اس کے اندر جو ہماری پیس پہچان ہوگی پریجر پر فیکٹ کانٹینیوز کی آہ اس کی ہم کریں گے وہ بیسکلی ہم کریں گے سب سے پہلے اس میں ہمارے پاس آئے گا ہیز بین آئے گا یا پھر ہیف بین آئے گا اب پر فیکٹ کانٹینیوز کی کیا ہمارے پاس آگی پہلی پہلی جو ہمارے پاس پہچان آگی وہ ہیز بین یا پھر ہیف بین جو ہمارے پاس پہلے تھا پہلے پر فیکٹ تھا اس کے اندر صرف ہمارے پاس کیا آ رہا تھا صرف ہمارے پاس آ رہا تھا ہیز بین نہیں آ رہا تھا تو جو ہمارے پاس پہلے پر فیکٹ تھا اس کے اندر ہمارے پاس صرف ہیز آ رہا تھا بین نہیں آ رہا تھا ہیف آ رہا تھا بین نہیں آ رہا تھا صرف ہیز یا ہیف آ رہا تھا لیکن پر فیکٹ کانٹینیوز کے اندر کیا ہوگا ہیز بین یا پھر ہیف بین کون سا پریجر پر فیکٹ کانٹینیوز کے اندر ہیز بین یا پھر ہیف بین آئے گا اور اب دیکھیں یہ جو بین ہے نا یہ کس کس کو دینوٹ کر رہے ہیں یہ کر رہا ہے perfect کو یہ کس کو کر رہا ہے یہ کا ناپر filho گیا LIVE کی ایت ہمارے پاس جو دوسری اس کے پہچان ہوگی وہ کونسی ہے اب دیکھیں has been اور have been کے بعد کونسی آئے گی verb کی fourth form آئے گی verb کی fourth form آئے گی I know کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ has been اور have been کے ساتھ ہم کونسی لگائیں گے plus verb کی fourth form جس کو ہم کیا کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں verb کی first form plus ing b کہتے ہیں یا آئی اینجی والی فارم بھی کہتے ہیں verb کی fourth form آئے گی کس کے بعد آئے گی یہ اب میں لکھ دیتا ہوں has been کے ساتھ verb کی fourth form آئے گی یا پھر have been کے ساتھ verb کی fourth form آئے گی تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس سب سے پہلا پچان کے has been یا have been آئے گا دوسرے نمبر پر has been یا have been کے ساتھ verb کی fourth form آئے گی ہمارے پاس اور اس کے پاس جس کا third one جس کے پاس تیسرا ہمارے پاس اس کی پہچان ہے وہ کیا آئے گی وہ ہے ہمارے پاس since اور for کا use since آئے گا یا پھر for آئے گا کسی sentence کے اندر ایک چیز آئے گی ہے since آئے گا یا پھر for آئے گا since کبھی use کریں گے for کب use کریں گے یہ ہم ابھی کرتے ہیں لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا اس کی تین پچان ہے has been یا have been آئے گا has been یا have been کے ساتھ verb کی fourth form آئے گی اور last one since یا پھر for آئے گا ہمارے پاس تو یہ تھا اس کے ہمارے پاس identification اب ہم ان کو one by one کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو idea ہو جائے کہ has been ہم نے کس کے ساتھ use کرنا ہے اور have been کس کے ساتھ use کرنا ہے اور پھر have been ساتھ verb کی fourth form لگانی ہے اور since اور فار کا کیا use ہے تو اب ہم ان کو one by one دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم بھی بچ سکے اور ہمیں چیزوں کو اچھے سے سمجھ بھی آ سکے تو has been اور have been اگر آپ نے میرا پیچھا لیکچر دیکھ چکے ہیں پیزن پر فیکٹ کا تو آپ کو idea ہو گیا ہوگا کہ ہم نے has been کبھی use کرنا ہے اور have been have been کبھی use کرنا ہے اب دیکھیں first of all ہم دیکھتے ہیں کہ has been اور have been کے اوپر یہ ہمارے پاس آ گیا has been اور یہ ہمارے پاس آ گیا have been تو ان کو ہم نے کیسے کرنا ہے تو میں اس کو ذرا اس طرح ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے یہ یہ سب سے اچھا ہم سمجھ سکیں گے کہ has been ہم نے کام use کرنا اور have been تو دیکھیں has been has ہم نے صرف اور صرف use کرنا ہے third person third person singular کے ساتھ third person singular کے ساتھ ہم نے has been use کرنا ہے اب third person singular کون سے ہوتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں third person singular ہوتے ہیں ہمارے بس ہی ہوتا ہے she ہوتا ہے it ہوتا ہے یا پھر کوئی نام ہوتا ہے علی ہو گیا یونس ہو گیا آلیا ہو گیا اور اس کے بعد ہمارے پاس کوئی بھی نام کوئی بھی نام ہمارے پاس ہو سکتا ہے شازین ہو سکتا ہے کسی چیز کا نام کسی کنٹری فرض کیا پاکستان ہے کسی سیٹی کا نام فرض کیا لاہور ہے فرض کیا ڈیلی ہے تو یہ ہمارے پاس کسی بھی کوئی بھی چیز جو انڈیویجول ہو سنگلور ہو ایک ہو تو اس کے ساتھ ہم کیا رہیں گے has been لگائیں گے اور اس کے علاوہ جتنے بھی سبجیکٹ آپ دیکھیں یہ سبجیکٹ ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی سبجیکٹ ہوں گے وہ سارے on storm کیا لگایں گے have hit not clear up اسے کے لگائیں گے جیسا کہ number one پر ہمارے پاس ہے پểnس پرسن ہم کسی کریں الگ لگائیں گے نمبر دو پر ہمارے پاس دوسرا کونسا ہے سیکنڈ پرسن سیکنڈ پرسن کونسا ہوتا ہے سیکنڈ پرسن ہمارے پاس ہوتا ہے یو یا پھر یور یا پھر یور تو یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کے ساتھ بھی ہم Have Been لگائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے سی انا پرسن پڑ سن پہل اگر اللہ میں بھی ہوتا میرے پاس اس میں واپس سے ہوتا ہے ہمارے پاس ہے سیکھنا ہوں اگر کہ وہ تماموں Isaac مارکانو Obrig After Took جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں الیاس اور بھی اس طرح ہم کوئی بھی دو نام کو جھوڑ سکتے ہیں اب یہ دیکھنا یہ دو اگر ایک ایک نام کو دیکھیں گے تو وہ ہوگا سنگلر لیکن دو نام کو ہم نے ملا دیا تو یہ اب کیا ہمارے پاس ہوگیا کیونکہ ہمارے پاس پلورل ہوگیا اور اس طرح آپ جتنے بھی دو چیزوں کو جب ملائیں گے اور وہ ہمارے پاس چاہے دو چیزوں وہ سنگلر ہوں گی جب وہ مل جائیں گے تو پلورل بن جائیں گے پھر پلورل کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے have been لگائیں گے they them their جتنے بھی یہ آپ کو first person second person third person یہ جو ہیں یہ میں نے اس کے پر ویڈیو بنائی آپ ادھر بھی جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اب آئی ہوپ کہ آپ خلیر ہو گیا ہوگا کہ ہم نے has been کہاں لگانا ہے اور have been کہاں پر لگانا ہے تو یہ تھا ہمارے پاس اس کا پہلی ایڈنٹیفیشن کہ ہم نے ان کو کیسے کیا کہ کام پر ہم نے has been اور کس سبجیکٹ کے ساتھ has been اور کس سبجیکٹ شاتھ have been لگانا ہے یہ ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پر سبجیکٹ کیا کون سبجیکٹ کے ساتھ تو آئی ہوپ کہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اب ان کے ساتھ بیسیکلی سمپل کیا کرنا ہے ہم نے has been اور have been کے ساتھ ورپ کی فورت فارم لگانی ہے لازمی طور پر آگے ہم نے ورپ کی فورت فارم یہ تو لازمی چیز ہے اور اس کے بعد اور اس کے ساتھ جو ہمارے پاس لاسٹ چیز سی وہ تھا سینس اور فور تو میں اس کو ریس کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو ساری چیزیں کلیر ہو جائیں انشاءاللہ اگر آپ یہ لیکٹر پورا دیکھ لیں گے تو آپ کو پریدن پر افیکٹ کانٹینیوش ہفتز ہو جائے گا اور آپ تو کبھی زندگی کے اندر اس کے اوپر کبھی بھی مسئلہ نہیں ہوگا کہ پریدن پرچیز کیا ہوتا ہے کیسے Yuzo करنے ایک ہم دیکھتے ہیں ― تو فور کب یوز کرنا تو ویسے ہی پہلے کی طرح ہم اس کو کٹاگرائز کر لیتے ہیں سنس کب یوز کرنا ہے and فور یوز کب کرنا ہے اب تو اب ہم دیکھ لیتے اس کا تھرڈ ڈینٹیفکیشن وہ کیا ہے پریجن پروفیکٹ کانٹنیوز کی اندر تو جیسے کہ ہم نے پہلے لیکھ چکے ہیں کہ اس کی جو تھرڈ ڈینٹیفکیشن ہے وہ کیا ہے وہ ہے سنس اور فور کہ ہم سنس کب یوز کرتے ہیں اور فور کب یوز کریں گے اس سنٹینس کے اندر تو سب سے پہلے آپ کو یہ چیز کا پتا ہونا چاہیے سنس ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہمیں سٹارٹنگ پوائنٹ کب بتاؤ if سٹارٹنگ ڈائن سٹارٹنگ ڈائن یا پھر سٹارٹنگ پوائنٹ سٹارٹنگ ڈائن یا پھر سٹارٹنگ پوائنٹ سٹارٹنگ پوائنٹ is known جب ہمیں سٹارٹنگ پوائنٹ کا پتہ ہوگا تب ہم سنس یوز کریں جب ہم ریفر کر رہے ہوں گے کسی پوائنٹ کے ساتھ جب ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوں گے جب ہم کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوں گے کسی ٹائم کے ساتھ تو وہ مارے پاس کب یوز کریں گے تب ہم سنس یوز کریں گے جیسا کہ تو جیسا کہ ہم ایک جیمپل لیکھ لیتے ہیں ڈان نیوز پیپر ہے نا پاکستان کا لیڈنگ انگلیش نیوز پیپر ہے جو تو جب ہم ویب سائٹ پر دیکھیں گے نا تو وہاں پر لکھا آگا سینس نائنٹین فورٹی ون اب دیکھیں سینس نائنٹین فورٹی ون کا کیا مطلب ہوا کہ یہ جو نیا اخبار ہے یہ جو نیوز پیپر ہے یہ نائنٹین فورٹی ون میں اسٹیبلش ہوا تھا تب سے یہ بن رہا ہے اور لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں اور یہ ایک انفرمیشن دے رہا ہے ہمیں تو یہ پیزن پر فیکٹ کانٹینیوز کے اندر ہم اب سینس لگایا کہ ہمیں پتا چل گیا اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کب ہے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نائنٹین فورٹی ون ابھی تک چل رہا ہے تو کیوں کہ کانٹینیوز ہے تو اس کا ہمیں صرف اور سٹارٹنگ پوائنٹ بتا ہے ہم ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں نائنٹین فورٹی ون کے اوپر بنی تھی یہ بنیتی نائنٹین سکسٹی نائنڈ کےheric تو اب کیا لکھیں گے ہم الوجب ہیں ہم since 1969 اور دیکھ لیں کوئی چیز جیسا کہ مارے پاس کوئی اور नि qui zbbles Lebens کب بنا تھا وہ بناتا ہے س diez س quoted 1964 کے اندر can been to be in 64 کا ملации کہ اس نے بتا دیا سimmung بدا دیا کہ کچے کا بنی تین ساتھ میں ھم لگا دیا کہ تی 통 경우에는 اس کے بعد شمیر مگら Recent Saint ٹائم کون سے ہے 64 64 جس کے اندر ہمیں پتا ہو کسی بھی starting point کا جب ہمیں کسی starting point کا بتاؤ جب ہم point out کر رہے ہوں refer کر رہے ہوں کسی point of time کے ساتھ تب ہم لگاتے ہیں since جب ہم کیا لگاتے ہیں؟ جب ہم جیسے since morning ہے since such a day ہے since ہم لگا لیتے ہیں since 1964 ہے کبھی بھی جسے ہم starting point کا میں بتاؤ تو وہ ہم لگائیں گے سنس جس کے میں لاس والے پوائنٹ کا پتا نہ ہو آخری پوائنٹ کا پتا ہو سو ہم فور کب یوز کرتے ہیں فور ہم use کرتے ہیں duration آف ٹائم کہ لیے فور ہم use کرتے ہیں duration آف ٹائم کے لیے اے اب دیکھیں وہ دوریشن کتنا ہو سکتے ہیں دو منت کا ہو سکتا ہے ڈوریشن ڈیس کا سکتا ہے وہ ڈوریشن ڈیس کا سکتا ہے وہ ڈوریشن ڈو سال کا سکتا ہے ڈوریشن ڈوریشن ڈو آرز کا سکتا ہے جب ہم دو جب ہم specific time period کی بات کر دیں جب ہم سپیسیفک کیا کر دیں ٹائم پیریڈ سپیسیفک کر دیں جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ دو گھنٹے سے کرکٹ کھیل رہے ہیں وہ دو گھنٹے سے کرکٹ کھیل رہے ہیں یہاں پر ہمیں exact تو نہیں پتا چلا کہ ٹائم کب سے ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ کب سے ہے کہ وہ دس بجے سے کھیل لیں کہ وہ دو گھنٹے سے کھیل رہے ہیں اب وہ دو گھنٹے صبح سے بھی ہو سکتے ہیں ابھی کے والے بھی ہو سکتے ہیں اس کے انترہ میں exact starting point پر چل سکتا ہے کہ وہ دس بجے سے کھیل رہے ہیں جب ہم نے بات کی دس بجے سے since لگایا اس کا مطلب ہے کہ وہ دس بجے نے کھیلنا شروع کی ہے starting point ہے وہ ابھی تک کھیل رہے ہیں لیکن یہاں پر ہم نے کہا ہم نے کہا they have been playing cricket for two hours for two hours وہ دو گھنٹے سے cricket کھیل رہے ہیں تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کا time period کیا یا duration of time کیا وہ دو گھنٹے ہے تو اس طرح ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے since کب use کرنا اور for use کب کرنا ہے since ہم use کرنا ہے کسی بھی point کو refer کرنے کے لیے starting point کے لیے اور for use کرنا ہم نے duration of time کے لیے time period کے لیے کہ وہ time period کتنا ہے وہ لمبا بھی ہو سکتا ہے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے time period جو اتنا بھی ہو وہ ہم آگے different examples میں بھی اس کو دیکھ لیں گے تو یہ تھا ہمارے پاس since or for use اور since ہم نے تین بڑھی آج present perfect continuous کی identification number one پہ has been اور have been use کرنا ہے اور دوسرے number پہ has been اور have been کے ساتھ verb کی fourth form لگانی ہے اور number third پہ ہم نے since or for use کرنا ہے اور since or for کے ساتھ چوتھی چیز کیا ہمارے پاس آئے گی اس کے ساتھ ہم نے لگانا ہے اس کے ساتھ ہم نے کیا لگانا ہے time اس کے ساتھ ہم نے کیا لگانا ہے time کیونکہ وہ definite ہے نا کہ وہ time کونس ہوگا فرس کیا since morning ہے for two hours ہے سٹرکچر تینس کا جو ہمارے پاس سٹرکچر ہے basically وہ کیا ہے اور ہم کس طرح تینس کو use کر سکتے ہیں different sentences بنانے کے لیے اور ایسے کے اندر یا فردر کسی چیزوں کے اندر سمجھنے کے لیے کوئی one paper ہے تو اس کا پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں structure میرا خیال ہے کہ اس لیکچور کا میریم پر ختم کروں گا میں اور اسی سے آگے دوسری ویڈیو ہوگی اسی کے اندر میں رکھ دوں گا اس سے اگلی جو ساری چیزیں ہیں تاکہ وہ ویڈیو لمبی نہ ہو سکے تو اسی سے آگے ہم شروع کریں گے اگلی لیکچر تو وہ اسی کے فرنول اپلوڈ کر دوں گا